بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار بارہ مارڈل کے فیول ٹینک کو مکمل طور پر ری سٹور کر کے دکھائیں گے اگر آپ کی موٹسائیکل کے فیول ٹینک پر کچھ اس طرح سے سکریچز آگئے ہیں کچھ اسی طرح سے پینٹ اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے تو آپ اس کو کس طرح ری سٹور کر سکتے ہیں اور اس پر کتنے ایکسپینس آتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے دوستو یہ اریجنل فیول ٹینک ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار بارہ مارڈل کا ہے اس کے جو سٹیکر آپ کو دونوں سائیڈوں پر نظر آ رہے ہیں ان کی حالت بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو ٹینکی کے مونوگرام ہے یہ بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہے بس ہم نے اس کے کلر کو مکمل طور پر ری سٹور کرنا ہے ری سٹور کرنے کے بعد حالت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی بلکل نیو ہو جائے گا اور اوریجنل کی طرح ہو جائے گا آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا یہ فیول ٹینک نیو ہے یا پرانا ہے چلیے جی کام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 320 نمبر کا ریک مار لینا ہے جہاں جہاں پر سکریچز ہیں کافی زیادہ گہرے نشان ہیں پینٹ ڈیمیج ہو چکا ہے اس ایریے پہ آپ نے لگانا ہے اور اگر جو کوئی سٹیکر وغیرہ پرانا لگا ہو خراب سٹیکر ہو جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اتار دینا ہے اور اس کے ٹینکی کے مونوگرام اور ٹینکی کا جو اوریجنل سٹیکر ہے اس ایریے پہ آپ نے ہرگز ریک مار نہیں لگانا اس کے اوپر کیا چیز استعمال کرنے ہیں جس سے اس کی شائننگ اچھی ہو جائے سٹیکر اور مونوگرام کی یہ بھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا ون بائی ون ہر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تین سو بیس نمبر کا ایمری ویپر خاص طور پر وہاں پر آپ نے زیادہ رگڑنا ہے جہاں پر پینٹ زیادہ ڈیمیج ہو باقی آپ نے ہلکہ ہلکہ ریک مار مکمل فیول ٹینک پر لگانا ہے صرف سٹیکر والی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اور مونوگرام والی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اس کے علاوہ باقی کے مکمل فیول ٹینک پر آپ نے ریک مار لگا دینا ہے تین سو بیس نمبر کا ایمری ویپر ایک بار آپ نے پورے فیول ٹینک پر لگا لینا ہے سٹیکر اور مونوگرام کی جگہ چھوڑ کر اس کے بعد آپ نے دو ہزار نمبر کا ریک مار لے کر فیول ٹینک پر لگانا ہے تاکہ جو تھوڑے بہت سکریچز باقی رہ گئے ہوں تو اس ایمری ویپر سے بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ ویٹر پروف ایمری ویپر ہوتا ہے اس کو آپ نے پانی کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے بغیر پانی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اس فیول ٹینک کو آپ نے گوھر سے دیکھ لینا ہے اس کے نیچے والی سائیڈ پر یہ کچھ مارک ہوا ہوا ہے یہ بھی ویڈیو کے اینڈ میں فیول ٹینک کو کلر کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس سے پہلے میں نے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف دو ہزار بارہ مارڈل کی بلک کلر کے فیول ٹینک کے سکریچز ریموو کیے تھے کیونکہ وہ فیول ٹینک اتنا زبردست تیار ہوا تھا کہ بہت سارے دوستوں نے یہ کومنٹس کیا کہ یہ جو فیول ٹینک آپ نے پہلے ہمیں دکھایا تھا جو بعد میں ریسٹور کرنے کے بعد دکھایا یہ وہ والا نہیں ہے آپ نے فیول ٹینک چینج کر لیا ہے وہ ہنڈرل پرسنٹ وہی فیول ٹینک تھا چینج وغیرہ نہیں کیا ہم بہت ساری محنت کرتے ہیں اس کام پہ اور وہ ویڈیو میری کافی زیادہ ہٹ گئی تھی اگر جو آپ دوستوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز ایک بار جا کر ضرور وزٹ کریے گا ایمری پیپر لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوب میں رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اس کے بعد ہی اگلا پروسس آپ نے شروع کرنا ہے ایمری پیپر لگانے کے بعد کنڈیشن کچھ اسی طرح ہو جائے گی جس طرح یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کے بعد جو اگلا پروسس ہے وہ ہم نے اس کے جو اریجنل سٹیکر کو کور کرنا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں کاغذ والی ٹیپ کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ٹینکی مونو گرام کو بھی ہم نے کور کر دینا ہے موسیقی موسیقی دوستو ٹیپنگ کرنے کے بعد بلیڈ یا کسی بھی بریک چیز کی مدد سے آپ نے ایکسٹر ٹیپ کو کٹ کر لینا ہے تاکہ صرف و صرف مونو گرام پر ہی لگی رہے اور سٹیکر کے اوپر ہی لگی رہے ایکسٹر ادھر ادھر ٹیپ نہ لگی ہو موسیقی 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 جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فیول ٹینک کا سٹیکر اور اس کے مونو گرام دونوں کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے ٹیپ کی مدد سے کور کر لیا ہے اور ایکسرہ ٹیپ کو ہم نے کٹ کر دیا ہے بلیڈ کی مدد سے اس کے بعد باری آ جاتی ہے اس کے اوپر سلور پینٹ کرنے کی سب سے پہلے اریجنل کی طرح اگر جب کبھی بھی آپ پینٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سلور پینٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو ریڈ پینٹ کرنا ہوگا یہ دونوں پینٹ چیمپئن کمپنی کے ہوں گے جو بٹی پینٹ ہوتا ہے بٹی پینٹ کے لیے تھینر بھی الگ ہوتا ہے اور لیکر بھی الگ ہوتا ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد سلور کے بعد ہم نے ریڈ کلر لگانا ہے ریڈ کلر لگانے کے بعد ہم نے لیکر لگانا ہے لیکر کس طریقے سے لگانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلر کو گن کے اندر ڈالنے سے پہلے آپ نے بریک جالی والا کپڑا رکھ لینا ہے تاکہ کوئی ذرے وغیرہ ہو کچڑا وغیرہ ہو وہ بہر ہی رہ جائیں اس کے بعد آپ نے گن کی مدد سے اس کو سارے کو کلر کر دینا ہے سلور کلر کر دینا ہے سلور کورٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ڈیگری ٹمپریچر کے اندر بٹی میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ کلر اچھی طرح خوشک ہو جائے خوشک ہونے کے بعد باری آ جائے گی اس کے اوپر ریڈ کلر کرنے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلور پینٹ بالکل خوشک ہو چکا ہے بٹی کے اندر اس کو تقریباً ہم نے آدھا گھنٹہ سو سے ڈیڑھ سو ڈیگری ٹمپریچر کے اندر رکھا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر ہے چیمپین کمپنی کا ہی ہے یہ جو پلاسٹک کی ڈیبیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس لیے ہیں اس کی ہمیں پینٹ کی جتنی کونٹیٹی میں ضرورت ہوتی ہے ہم اتنی ہی کونٹیٹی میں اس کو منگواتے ہیں بہت زیادہ منگوائے جائے تو کچھ دنوں کے بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں موسیقی 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 جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ کا پروسس بھی سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کو ہم نے بٹی کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ یہ پینٹ اچھی طرح خوشک ہو جائے موسیقی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہونے کے بعد اس کی شائننگ پہلے سے اور زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن ہم نے اس فیول ٹینک کے اوپر لیکر بھی لگانا ہے تاکہ یہ جو پینٹ کیا ہے یہ محفوظ رہے یہ جلدی اترے نہ اور اس کی شائننگ اور مزید بڑھ جائے گی ابھی جو نیکس پروسس ہے اس کے اوپر سے ہم نے اس کی ٹیپ کو اتار دینا ہے جو ٹیپ ہم نے لگائی تھی سٹیکر کو اور مونوگرام کو بچانے کے لیے اس کو اتارنے کے بعد پیٹرول کی مدد سے مونوگرام اور سٹیکر کو صاف کر لینا ہے اگر جو آپ پینٹ کو مکمل طور پر خشک نہیں کریں گے تو پھر یہ پیٹرول کے ساتھ جیسے ہی اس کی کلر کے اوپر پیٹرول لائے گا کلر اترنا شروع ہو جائے گا اگر جو آپ اس کو بالکل ہنڈر پرسنٹ خشک کریں گے آپ کو ہاتھ لگانے سے ہی پتا چل جائے گا اس کی ہارڈنس کتنی زیادہ ہے یہ مکمل طور پر خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پھر یہ پیٹرول یا تینر کی مدد سے اترے گا نہیں اگر سٹیکر کافی زیادہ خراب ہو شائننگ تھوڑی مددم مددم ہو تو پھر آپ کمپاؤنڈ پالش لگا کر اس کو اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں لیکن کمپاؤنڈ پالش کلر کے اوپر نہ لگے یہ اتیاد کرنی ہے آپ نے جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے سٹیکر اور مونو گرام کو کمپاؤنڈ پالش کے ساتھ اچھی طرح صاف کیا مونو گرام کے اوپر ہم نے کمپاؤنڈ پالش وغیرہ نہیں لگائی صرف پیٹرول کی مدد سے صاف کیا اور سٹیکر کے اوپر ہم نے کمپاؤنڈ پالش لگا کر ہی اس کو صاف کیا تو سٹیکر کے اوپر کمپاؤنڈ پالش لگانے کے بعد بھی آپ نے اس کو پیٹرول کے ساتھ صاف کرنا ہے کیونکہ کمپاؤنڈ پالش کے آت اندر تھوڑی بہت چکناہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیکر صحیح ورک نہیں کرے گا یہ جو لیکر ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں یہ لیکر بھی بٹی والا ہے لیکر گن کے اندر ڈالنے سے پہلے گن کو اچھی طرح واش کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ گن کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے تو اس کی شائننگ بھی اچھی نہیں آئے گی تھوڑے تھوڑے ذرے آئیں گے بیچ میں تو اس سے فیول ٹینک پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گا اور لیکر لگانے کے بعد سٹیکر اور مونوگرام کی شائننگ بھی بڑھ جائے گی بلکل سیم ہی ہو جائے گا سٹیکر اور مونوگرام اور فیول ٹینک جیسے بلکل نیا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکر کا پروسس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی باری ہے اس کو بٹی کے اندر رکھنے کی تو اس کو ابھی ہم نے بٹی کے اندر رکھ کے خوش کر لینا ہے خوش کھونے کے بعد یہ فائنل لوک آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زبردست ہو چکی ہے بلکل اوریجنل کی طرح ہی یہ فیول ٹینک لگ رہا ہے آپ کو آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو اس طرح کے فیول ٹینک پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں ایکسپینس کے بارے میں تو اس طرح کے فیول ٹینک پر تقریباً پندرہ سو روپے خرچہ آ جاتا ہے ویسے تو دپینڈ کرتا ہے فیول ٹینک کی کنڈیشن پر اگر فیول ٹینک کی کنڈیشن اس سے کچھ بہتر ہوئی تو خرچہ کم ہوگا اس سے کچھ زیادہ خراب ہوئی تو خرچہ اور زیادہ ہوگا جی تو دوستو اس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ دوستو کے دکھایا تھا کہ فیول ٹینک کے نیچے والی سائیڈ پر کچھ مارکنگ ہوئی تھی تو یہ مارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیول ٹینک کلر ہو چکا ہے کلر ہونے کے بعد بھی وہی مارکنگ ہوئی ہوئی ہے آپ جا کر ویڈیو شروع سے پھر دوبارہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ دوستو کے پاس اسی طرح کا کوئی فیول ٹینک ہے اور آپ بالکل اسی طرح اس کو کلر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو نمبر بھی دیا ہے آپ ہمارے ویڈیو نمبر بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ